دوست کسی نے بہت شاندار بات کہی تھی اور دوسروں کو بھی یہی رکمنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں تو کتابوں سے سیکھیں کامیاب لوگ ہمیشہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اپنی نولیج اور وزڈم کو بڑھانے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ تیرہ بار دنیا کا امیر ترین یہ آدمی بل گیٹس ہفتے میں ایک کتاب ضرور پڑھتا ہے اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر وارن بفٹ ہفتے میں تین کتابیں پڑھتا ہے ان کے علاوہ دنیا کا ہر وہ شخص جو کامیاب ہے روزانہ اچھی کتاب کے کچھ پیجز پڑھتا ہے تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی کتابیں بتاؤں گا جو آپ کو اس سال کے آخر تک ضرور پڑھ لینی چاہیے یہ دنیا کی ٹاپ اور بیسٹ سیلنگز بکس بھی رہ چکی ہیں یعنی یہ کتابیں پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں بک چکی ہیں تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں کتاب نمبر ایک سے جو کہ ہے ہاں تم کر سکتے ہو اس کتاب کا تعارف میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ کتاب اب تک دنیا کی چالیس زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ایک کروڑ دس لاکھ کی تعداد میں بک چکی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کو زیرو سے ہیرو بنایا ہے یہ کتاب آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے شاندار اور حیران کن طریقے بتاتی ہے اس میں ایک سو پچیس ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جو آپ کی زندگی کو شاندار اور کامیاب بنانے میں مدد دیتے ہیں اس کتاب کو جب میں نے پڑا تو میں نے نوٹس کیا کہ بہت سی ایسی غلطیاں اور کمیاں ہیں جو مجھے خود سے فوراں دور کر دینی چاہیے اور پھر اس کتاب کی مدد سے میں نے ایسا ہی کیا میں نے اس کتاب میں بتائے گئے ایک سو پچیس اصولوں پر عمل کیا اور اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں جیسا تھا اور اب جیسا ہوں میں دونوں میں بہت فرق دیکھتا ہوں اس کے علاوہ اس میں ایک سو پچیس ایسے کوٹس ہیں جو آپ میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کر دیتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کتاب میں ایک کوٹ تھا جس نے مجھے پوری طرح سے ہلا ڈالا کہ آپ کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو اپنی باقی کی زندگی وہیں گزارنی ہے اگر آپ زندگی میں ایک لا جواب شخصیت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے کتاب نمبر دو انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں جسے ہم ٹیلنٹ کے نام سے جانتے ہیں لیکن اکثر لوگ اپنے اندر چھپی خوبیوں کو ڈھونڈ نہیں پاتے اور اپنی ساری زندگی ایک سرکل کے اندر رہ کر گزار دیتے ہیں ایک ایسا سرکل جس میں انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے لیکن اس سرکل میں نہ تو انسان کچھ بڑا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی طاقتوں کو پوری طرح سے استعمال کر سکتا ہے یہ کتاب آپ کو سکھائے گی کیسے اپنے آپ کو اس سرکل سے باہر نکالیں اور کامیاب بنیں نہ ڈر زندگی جیئیں اس کتاب کا ہر باپ آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے ذہن اور دماغ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں انسان کا دماغ دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے اگر انسان اسے صحیح سے استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور یہ کتاب آپ کو یہی سکھاتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کی اندر ایک ایسی طاقت آ جائے گی کہ پھر آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا کام بھی چھوٹا لگے گا اور پھر آپ کے لیے کچھ بھی اچیو کرنا مشکل نہیں ہوگا کتاب نمبر تین زندگی میں کیا اہم ہے کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ جب یہ ختم ہونے لگتی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونے لگتا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہی دنیا میں آتے ہیں اور بغیر کچھ کیے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ خود تو فضول زندگی گزارتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنی نسلوں کی زندگی بھی برباد کر جاتے ہیں یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کو زندگی میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں کو فوراں ہی چھوڑ دینا چاہیے یہ کتاب آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ کے لیے زندگی میں کیا ضروری ہے یہ کتاب آپ کے گولز کو کلیر کرنے میں مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیسے اپنے گولز اور ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں اس میں کامیاب لوگوں کی کیس سٹڈیز اور سٹوریز بھی بیان کی گئی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا اور آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کتاب نمبر چار معمولی باتوں سے پریشان نہ ہوں دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اتنی ہی تیزی سے لوگوں کی زندگیاں پریشانی اور مایوسی کی طرف جا رہی ہیں بہت سے لوگ زندگی میں آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل پر اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے خوشیوں کو ختم کر دیتے ہیں آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ کسی نے ان کی فوٹو پر لائک نہیں کیا یا کسی نے کال کا جواب نہیں دیا تو لوگوں کو چاہیے تو یہ کہ اس بات کو بھول کر اپنے دن کے باقی کے کام کریں لیکن لوگ اپنا سارا دن غصے اور چڑچڑا ہڈ میں گزار دیتے ہیں کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی تھی کہ انسان اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا خوش وہ رہنا چاہتا ہے آپ کو اپنے ذہن سے فالتو کی پریشانیاں نکالنی ہوں گی یاد رکھیں جب آپ مر جائیں گے تو ہی آپ کی ذہن کی ٹوکری خالی ہوگی یہ کتاب آپ کو ایک سو ایسی اصول بتاتی ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو آسان خوشگوار اور خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ کتاب آپ کو پریشانیوں کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور آج کے دور میں کامیاب وہی ہے جو مشکلوں اور پریشانیوں کو ہینڈل کرنا جانتا ہے کتاب نمبر پانچ سفر زندگی مسافر آپ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے روز مرہ کے کام گھر اور باہر کی ذمہ داریاں انسان کو جنجوڑ رہی ہیں ہر انسان ہر وقت تھکا ہوا اور بوری میں احسوس کرتا ہے اور یہ کتاب اسی کامیاب کی مدد کرتی ہے اس کتاب میں تین سو سے زیادہ ٹاپکس پر بات کی گئی ہے جو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے جیسا کہ آپ کی طاقت کیا ہے آپ کیسے کام کر کے کامیاب ہو سکتی ہیں اپنے ڈر پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے اور کیسے زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے اس کتاب کا شمار میں اپنی پسند دیدہ کتابوں میں کرتا ہوں میرے خیال میں اگر کوئی شخص زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کتاب ضرور پڑنی چاہیے کیونکہ یہ کتاب آپ کی سوچ اور خیالات کو پوری طرح سے بدل دیتی ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کی کچھ بہترین اور شاندار کتابیں اگر آپ زندگی میں واقعی میں سریس ہیں اور کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں شاندار زندگی جینا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو ضرور پڑیں یہ آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جا سکتی ہیں یہ تمام کتابیں پڑھنے والوں کو دیکھتے ہی دیکھتے عام لوگوں سے اٹھا کر کامیاب لوگوں میں لاکر بٹھا دیتی ہیں اگر آپ کو یہ سبھی کتابیں اچھی لگیں تو اب اس نمبر پر رابطہ کر کے انہیں خرید سکتے ہیں آن لائن مارکٹ میں یہ سبھی کتابیں فکسٹ پر ملیں گی مگر میں ان سبھی کتابوں پر پچیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اب اس وٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں اور یاد رکھیں the more you learn the more you earn یعنی جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا زیادہ کماتے ہیں میری ویڈیو سے آپ کو صرف موٹیویشن ملتی ہے لیکن ان کتابوں سے آپ وہ سیکھتے ہیں جو پریکٹیکل ہے جو ریالٹی ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے تو جن چیزوں کو آپ فیس کرتے ہیں یہ کتابیں ان چیزوں میں آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی